ایک دن پہلے صرف ایک دن پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب انتہائی جذباتی ہو کر گصے میں آ کر کہہ رہے تھے کہ ہم پر دباؤ قبول کرنے کا الزام غلط ہے ہماری عدلیہ دباؤ قبول نہیں کرتی کوئی ہم پر دباؤ نہیں ڈالتا کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کرواتا کوئی ہمارے کام میں مداخلت نہیں کرتا ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے نچلی عدالت تک تمام جج تندہی کے ساتھ محنت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اور بغیر کسی دباؤ کے کام کر رہے ہیں اور صرف ایک دن بعد سابق چیف جسٹس جسٹس ساکب نصار صاحب کی آڈیو آ جاتی ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے آڈیو سامنے لانے والوں کا کہ انہوں نے اس کی فرانزک کروائی ہے اور آڈیو دباؤ نہیں بلکہ کھل کے بتا رہی ہے کہ کس طرح فیصلے کیے گئے اگر نواز شریف کے معاملے پر فیصلوں کے متعلق اتنا دباؤ سامنے آ جائے سابق وزیر اعظم میں ایک بہت بڑی پولٹیکل پارٹی کے سربراہ جن کو سیسیلین مافیا کا تک کہا گیا عدالت کے فیصلے میں اور جج ساہبان نے کہا ان کو تو وہ جن سے ظاہر سیسیلین مافیا کا مطلب کہ ان کا اثر و سوخ بہت زیادہ ہوگا پولٹیکلی بھی اور اس کے علاوہ بھی پیسہ بھی بہت ہے طاقت بھی بہت ہے ایک متبادل قوت کے طور پر پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں جو فیصلے دلوا رہے تھے ان کے تو ان کے ساتھ اگر اس طرح کے دباؤ کے ذریعے فیصلے ہو تو باقی پھر کیا ہوتا ہے اب بڑا قصہ جو ہے وہ کھل رہا ہے سامنے تیزی کے ساتھ وقت کیونکہ حساب نہیں رکھتا نہ وقت برابر کر دیتا ہے سارا کچھ میاں نواز شریف صاحب نے کیا ان کے ساتھ بھی برابر کیا جو دعوے کر رہے تھے کہ جی ہم اپنا نہیں قبول کرتے دباؤ ان کو بھی ایک دن کے بعد سامنے ساری چیزیں لاکر ان کے سامنے رکھ دیں کہ جی یہ لعاب دباؤ نہیں قبول کرتے تو آپ کے سامنے آ گیا کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں اب اس میں ساکب نصار صاحب جو ہیں انہوں نے انکار کیا ہے وہ جو آڈیو ہے اس کا جو ٹرانسکرپ بھی چل رہا ہے آڈیو بھی چل رہی ہے وائرل ہوا ہے کل رات سے پاکستان کی میڈیا پر سوشل میڈیا پر بیٹھکوں پہ چائے خانوں پہ نائی کی دکانوں پہ تندوروں پہ بھٹیوں پہ مزدور کسان ہاری ہر بندہ اسی بات اسی موضوع پر بات کر رہا ہے کیونکہ معاملہ ہی بہت بڑھا ہے کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ ایک سابق چیر جسٹس کی آڈیو ہے جس کے لیے وہ دنیا کی کہا جا رہا ہے کہ اپ ایک آڈیٹ کرنے والے ہیں ان سے اس کا آڈیٹ کروایا گیا ہے اپنا گیرٹ ڈسکوری سے اور وہ امریکہ میں جو بڑے بڑے اخبارات ہیں اور ماہرین عدالتی وہ ان سے آڈیٹ کرواتے ہیں تو ان سے آڈیٹ کروانے کے بعد یہ آڈیو ریلیز کی گئی ہے اور آڈیو میں آڈیو ملی ہے دو ماہ پہلے اور کچھ عرصے سے مسلسل عساق دار ہوں وہ ویڈیو ماسٹر جو تھے کیا نام ہے ان کا ویڈیو ماسٹر وہ ناصر بٹ صاحب وہ ناصر بٹ ہوں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک اور ثبوت ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑے ویڈیو ہے وہ آ جائے گی تو پھر تہلکہ مچ جائے گا لہٰذا عدلیہ کو چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یعنی ایون فیلز کی سزا اس سے پہلے پنامہ پھر اکامہ جتنے بھی معاملات تھے ان سارے معاملات میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس میں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے بلکہ سپریم کورٹ بار کے صدر جو ہیں حسن بھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف چیف جسس صاحب سے ملے انہی وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم دباؤ نہیں قبول کرتے تو انہی چیف جسس صاحب یعنی موجود ہے چیف جسس صاحب کے ساتھ بطور سپریم کورٹ بار کے صدر ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی وہ جو نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین کو تہایات ناہل کیا گیا ہے یہ ناہلی نہیں بنتی تہایات لہذا ہم عدالت میں جائیں گے سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ عدالت اپن جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو ریورس کرے نظر ثانی کرے اس طرح کسی کو ساری زندگی ناہل نہیں رکھا جا سکتا بلکہ کل جہانگیر ترین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کسی کو سزا ہوتی ہے تو پانچ سال کے بعد جیل سے رہا بھی ہو جاتا ہے اور اہل بھی ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کس چیز کی سزا ہے کہ ہم تہایات ناہل ہیں یہ تو ترین صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کو کس چیز کی سزا دی گیا ان کو تو بیلنس کیا گیا تھا برابر کیا گیا تھا لیکن خیر مدہ ہے ساکم نصار صاحب کی آوڈیو کا اب یہ جو آوڈیو ہے ساکم نصار صاحب کی یہ میں نے گزارش کی کہ فرانس ایک ہوئی ہوئی ہے اس سے پہلے ساکم نصار صاحب کے اوپر رانہ شمیم صاحب جو سابق چیز جج گلگت بلتستان انہوں نے الزام عائد کیا کہ ساکم نصار نے کس طرح بیٹھ کر فون کیا بات تو وہی ہے جو آوڈیو میں آ گئی جو بات انہوں نے کی رانہ شمیم صاحب نے اسی طرح کی آوڈیو ہے اور آوڈیو میں کہہ کے آ رہے ہیں کہہ ساتھی جج کو کہہ رہے ہیں کسی ماتت عدالت کے جج کو کہہ رہے ہیں سامنے والے کون ہیں وہ الگ معاملہ لیکن اس کو کیونکہ وہ احمد نورہ نے فیکٹ فائننگ جو ان کی ویب سائیڈ ہے انہوں نے پاکستانی جنرلسٹ ہے یہ وہی صاحب ہے جنہوں نے آسم سلیم باجوا کا وہ کچھا چھٹھا کھولا تھا ننانوے کمپنیاں جنہوں نے رسکلوز کی تھی اور آسم سلیم باجوا نے بھی کہا تھا کہ میں اس کے خلاف لیگل کو ایکشن لوں گا تو لیگل ایکشن ان کے خلاف نہیں ہوا باہر بیٹھ کے وہ آپریٹ کر رہے ہیں باہر سے بیٹھ کے وہ اپنی ویب سائیڈ چلا رہے ہیں اور بہت آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ نے برطانیہ میں یا امریکہ میں کسی کو سو کریں حتیق عزت کا دعویٰ کریں جھوڑ بولنے کا ان پر الزام لگا ہے تو وہاں تو دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں منٹ نے ختم کرنے کے لیے دس عرب روپے کے انہوں نے مجھے پیشکش کی ہے تو یہاں پر تو عمران خان صاحب عدالت میں جاتے بھی نہیں عدالتیں پوچھتی بھی نہیں ہے کہ عدالتیں بہت آزاد ہیں بقول چیف جسس صاحب کہ ہم کسی کا دباؤ نہیں قبول کرتے خیر تو وہ جو آڈیو ہے اس آڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ جی اپنا انفورچونٹلی بدقسمتی سے یہاں فیصلے عدالتیں نہیں کرتی ادارے کرتے ہیں اب یہ وہ اعتراف ہے جو جس کے متعلق علی احمد کرد نے الزام لگایا تھا علی احمد کرد کا الزام یہی تھا کہ یہاں فیصلے بلکہ وہ مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ جو سندھ آئی کورٹ کے چیف جسس کا جو معاملہ تھا اس کے بعد جو مقلانے کنونشنز کیے تھے تو اس میں خامد خان صاحب کی تقریر جو تھی جو سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں انہوں نے جو خطاب کیا تھا وہ اس میں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلے جیج صاحب انہوں نے تو موجودہ چیف جسس صاحب پر بھی الزام لگایا تھا وہ کیونکہ لگا سکتے ہیں بہت بڑے وکیل ہیں ہم تو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں ایسے الزام کا ڈسکس بھی نہیں کرتے لیکن ان کو محوالہ دے رہا ہوں کی تقریر اسلام آباد میں انہوں نے وقلان کنونشن میں کی تھی تو یہ چیز جو آڈیو جس کو اب چیلنج کرنا چاہیے ساکر بنصار صاحب کو ساکر بنصار صاحب ظاہر ہے اتنے بڑے چیف جسس رہے ہیں تو ان کو قانون کا پتہ ہے سارا پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی کس طرح ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر ان کو یہ بدنام کیا جا رہا ہے تو ان کو جانا چاہیے عدالت میں رانہ شمیم صاحب کے معاملے میں انہوں نے کہا ہے میں عدالت نہیں جاؤں گا میں اس گند میں نہیں پڑنا چاہتا یہ کہہ کہ گند جو آپ کے دامن پر لگ رہا ہے اس سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے آڈیو میں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ججمنٹ ادارے دیتے ہیں یہ ساکر بنصار صاحب کہہ رہے ہیں اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم نے خان صاحب کو لانا ہے بنتا ہی نہیں اب کرنا پڑے گا بیٹی کو بھی نہیں دوسرا شخص یعنی وہ پتہ نہیں کون ہے وہ ظاہر ہے جن کے پاس معاملہ ہوگا وہی ہوں گے دوسرا شخص لیکن میرے خیال میں بیٹی کو سزا دینی نہیں بنتی ہے ساکر بنصار آپ بالکل جائز ہیں میں نے اپنے دوستوں سے یہی کہا ہے دوستوں سے میں نے اپنے دوستوں سے یہی کہا ہے جی اس پر کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں نے اتفاق نہیں کیا یعنی ہم پر دباؤ نہیں ہے نا دوست ہیں ہم دوست دوست انڈیپیننٹس آپ جوڈیشری بھی نہیں رہے گی تو چلیں تو چلیں اس کا مطلب ہے کہ جی ہم نے تو گزارے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا ہے اب دوست کون ہے عموماً ادارے کو کون لیا جاتا ہے یہاں پر پاکستان میں اداروں کا وہ جو فیکٹ فائننگ کہہ رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں فیکٹ فائننگ جو فیکٹ اینڈ فوکس فیکٹ اینڈ فوکس جو ویب سائیڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی جو اپنا ادارے یعنی ہ ہم اندورانی کہہ رہے ہیں کہ اداروں سے عموماً پاکستان میں مطلب لیا جاتا ہے آرمی اور آئی ایس آئی انٹیلیجنس ادارے فوج کا ادارہ ادارہ اس کو کہا جاتا ہے تو وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں چیف صاحب سابق چیف صاحب اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ بیٹی کو سزا نہیں بنتی لیکن دوستوں نے اتفاق نہیں کیا تو مجھے لگا کہ وہ جو چیف جسٹس صاحب پاکستان ہمارے جو موجودہ چیف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم دباؤ نہیں قبول کرتے اب مداخلت قبول نہیں کرتے تو دوست بے تقلیفی بھی کرتے ہوتے ہیں اتنی دوستیاں ہیں کہ دوستوں نے کہا پھر انہوں نے قانون دیکھا نہ آئین دیکھا اور پھر انہوں نے کر دیا اب یہ نواز شریف صاحب کا کیس نواز شریف صاحب کا قصہ کوئی دھکا چھپا نہیں ہے کس طرح وہ باہر تھے کس طرح ان کو سزا ہوئی کس طرح آقام علی میں ناہلی ہوئی اور پھر کس طرح الیکشن سے پہلے ان کو سزا سنا کے پھر یہ یقینی بنایا گیا رانا شمیم صاحب کے حلف یا بیان کے مطابق کہ میاں نواز شریف صاحب کو رہا نہیں ہونا چاہیے اب یہ چیزیں کھل رہی ہیں میں نے کہا نا وقت اب نہیں رکھتا وقت اپنا حساب برابر کرتا ہے سود سمیت واپس کرتا ہے ساکم نصار صاحب کہا کرتے تھے مزاق اڑاتے تھے خواجہ سعاد رفیق نے ایک تقریر کی تھی جب وہ وفاقی وزیر تھی ریلوے کے پھر ان کو بلا کے بیزت کیا گیا عدالت میں لٹرلی ایسی بیزت تھی کہ خواجہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی آپ ہمیں ب بیزت کرنے کیلئے بلاتے تو انہوں نے کہا کھڑے رہیں جب تک اس وقت افتخار چودری اور میاں ساکم نصار صاحب ان کے سامنے کوئی بندہ اور سیاستدان آ جاتا تو میرا خیال ان کا دل کرتا تھا کہ بس اب یہاں سے واپس نہ جانے پائیں لیکن بارال کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ہر صورت ہر حال میں تو خواجہ صاحب نے پھر کہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں ہمیں چبائیں گے تو دانک ٹوٹ جائیں گے مزاق اڑایا گیا تھا خواجہ صاحب رفیق صاح آپ کا لوہے کے چنے زلفگار علی بھٹو شہید محترم بینظیر بھٹو شہید سے لے کر بار بار یہ کہنا پڑ چاہتا ہے ہمارے ہمارے سیاستدان بہت بعد میں آ کے جب اپنے اپنے اوپر جب آتی ہے تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کر چکے ہیں تو بینظیر بھٹو شہید صاحب ابھی اسی طرح ان کو فون کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں سزائیں دلوائی گئی تھی ناہل کروایا گیا تھا لیکن لوہے کے چنے خواجہ صاحب رفیق صاحب انہیں مسلم لیگ نے ان کو نہیں کہا تھا لوہے کے چنے ہوتے ہیں سیاستدان اڈی ہوتے ہیں وہ بہت سخت جان اڈی ہوتے ہیں اور ان کو وقت نے تو آ کے ان کو بے گناہ ثابت کرنا ہوتا ہے ان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کی جتنی کیا ہوتا ہے کرپشن ہو گئی جنون ہوتی ہے ناجائز ہوتا ہے یعنی الزام ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ساتھ ساتھ سامنے آتا جاتا ہے لیکن ان سب کچھ کے باوجود بھی جب مقصد یہ ہو کہ جی خان صاحب کو لانا ہے وہ جو ٹرانسکرپ میں ہے نا کہ جی خان صاحب کو لانا ہے تو پھر وہ پھر لوہے کے چنے تو پھر آگے نکل ہی آتے ہیں نا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے موں میں رکھ دیئے جب چبانے کی کوشش کریں گے تو دان ٹوٹ جائیں گے تو دان ٹوٹنے کا لگتا ہے وقت آگیا ہوا ہے ہواوں کا رخ اب بدل رہا ہے اب آپ دیکھیں نا امیان نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں سب سے پہلے شوکت صدیقی صاحب آگئے اس کے بعد ارشد ملک صاحب آگئے ارشد ملک صاحب تو بچارے چلے گئے اس کے بعد رانا شمیم صاحب آئے اور اس کے بعد اب یہ چیف جسد صاحب کی آڈیو آ رہی ہے اصل چیز اس میں اب وہ ہوتا ہے نا جو ہمارے نیب جو عموماً کرتا ہے کہ الزام لگا دیا ثابت کرتے پھر ہو یہ کچھ اور معاملہ ہے یہاں پہ الزام جس پر لگا ہے اس کو ثابت نہیں کرنا وہ اگلے کو کہہ کے ثابت کریں کانون یہی ہے تو احمد نورانی کو گھسیتیں چاہیے صاحب ہیں چیف جسد صاحب چاہے پھر آسیم سلیم باجوا صاحب ہیں احمد نورانی کیوں ان کو رانا شمیم صاحب ان کو گھسیتیں ان کو لے جائے عدالتوں میں اور دوسری چیز یہ کہ حیرت انگیز طور پر جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الزام لگتا ہے کسی پر وضا دیتا ہے کوئی عدلیہ حکومت کا حصہ نہیں ہوتی عدلیہ پر الزام لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الزام حکومت پر لگ رہا ہے لہٰذا حکومت کو کل فواد چوہدری صاحب شہزاد اکبر صاحب اور باقی جو حکومتی وزراء اور مشیر تھے وہ مشورہ دے رہے تھے سپریم کورٹ بار کو کہ جی آپ غیر جانبدار ہوں آپ کا معاملہ کوئی نہیں میں نے گزارش کی تھی کہ سپریم کورٹ بار اگر غیر سیاسی ہوگی تو پھر پاکستان میں جمہوریت سیاست پارلیمنٹ کی وہ بسات لپیٹ زیں آپ پھر نہیں چل سکتا اگر اب اتنے ہی آپ کو شوق ہے اداروں کو غیر سیاسی کرنے کا تو جو ادارے سیاست میں مداخلت کرتے ہیں ان کو غیر سیاسی کی دیئے اب ثابت ہو گیا نا کہ پاکستان کی عدلیہ نے چیف جسٹس کی آوڈیو ہے جو کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آوڈیو مصدکہ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں اب ان کو پکڑے میں نہیں کہہ رہا وہ احمد نورانی کو جا کے پکڑے لیکن احمد نورانی کہہ رہے ہیں کہ مصدکہ ہے جس میں چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو لانا ہے لہٰذا نواز شریف کو بھی سزا دینی ہے بنتی ہے نہیں بنتی ان کی بیٹی کو بھی سزا دینی ہے یہاں علمیہ یہ ہے کہ الزام لگتا ہے سپریم کورٹ پر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس پر اور وضاحتیں دیتے پھر رہے چاہے وہ رانہ شمیم کا بیان تھا چاہے یہ وضاحتیں دیتی پھر رہی ہے ہماری حکومت تو حکومت کا کیا جائے ایک غیر سیاسی ادارے کی وضاحت کرنے میں اور حکومت پھر کہتی ہے کہ سپریم کورٹ بار جو ہے وہ غیر سیاسی ہو یہ عجیب و غریب قسم کو الٹی گنگا بہ رہی ہے ہمارے بھائی جس ادارے کو سیاسی ہونا چاہیے یعنی سپریم کورٹ بار اسوسییشن جس ارنائزیشن کو اور جن ڈپارٹمنٹس کو ادارے تو ہیں نہیں فوج ہو گئی یا آئی ایس آئی کے محکمہ ہو گئے تو ان کو غیر سیاسی ہونا چاہیے تو ان کے متعلق انکشافات آ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہے تھے اور ہمارے وزیر کسی آپ وضاحت کیوں دے رہے ہیں سوال سب سے امپورٹنٹ یہ ہے اس لیے کیونکہ آپ بینیفیشری رہے ہیں آج بھی فواج صاحب نے اس پر وضاحت دی ہے اس پر مریم نواز اب کہہ رہے ہیں کہ آڈیو جالی ہے سیسیلین مافیا اسی طرح کرتا ہے شہزاد اکبر بھی کہتے ہیں آڈیو جالی ہے شہباز گل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جالی آڈیو لے کر سامنے آگئے ہیں جالی آڈیو جن کی ہے وہ عدالت میں جائے نا وہ چیف جسس رہے ہیں چاہیں گے سب سے امپورٹنٹ سوال ہے یا نہیں جائیں گے اب کیونکہ بیس نومبر گزر چکی ہوئی ہے نا اب یہ ظاہرے ٹائمنگ ہے وہ جو رپورٹ کر رہے ہیں خود ہی کہ ہمارے پاس دو ماہ سے یہ آڈیو تھی اور یہ آڈیو کا ذکر گاہے بگاہے ہوتا بھی رہا ہے اب یہ اگر بائیس یا کس نومبر کو یعنی بیس نومبر کے صرف ایک دن بعد وہ آتی ہے آڈیو آڈیو کی لیک ہوتی ہے اور بہت کچھ لیک ہونا ہے یہ نظام جس طرح بنایا گیا تھا یہ پورا کا پورا لیک ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کیسے آئے تھی کیونکہ چھپتا کچھ نہیں ہے میں نے پہلے ایک دو بھی وی لاغ میں گزاری کی تھی کیا ایک وقت تھا زمانہ تھا جب اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی ٹیلی فون ہوتے تھے وہ فون ریکارڈ کرنا بھی ٹیپ کرنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا بینظیر بھٹو شہید والا جاتا اسکینڈل کا نام ہی ٹیپ سکینڈل تھا فون ٹیپ کرنا پھر وہ نکلنا آج کل تو موبائل ہے ہر کسی کے پاس کوئی یہاں بیٹھا ہے بات کر رہا ہے پہلے تو خفیہ آلے رکھ کر جایا کرتے تھے اب موبائل ہے موبائل آپ نے ریکارڈنگ بھی لگا دیا سامنے والا بات کر رہا ہے کیا پتہ موبائل آپ نے آف کر کے بھی رکھ دیا اس میں ایسی ایسی گیجٹز لگتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ریکارڈ ہو رہا ہے تو اب چھپایا نہیں چھپایا جا سکتا لہٰذا اگر یہ معاملہ جالی ہے آڈیو جالی ہے تو ساکر بنیسار صاحب آئیں بائیں شائع کرنے کے بجے میں اس گند میں نہیں پڑھوں گا آڈیو جالی ہے ایڈٹ کیا گیا ہے ادھر ادھر کیا گیا ہے تو اس کو جا کر چیلنج کریں آسیم سلیم باجوا چیلنج کریں انہوں نے بھی اعلان کیا تھا چیلنج کریں جس طرح انتخابات ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ کے اور جس طرح کی چیزیں سامنے آئیں تھی اب وہ انفولڈ ہو رہا ہے سارا کچھ اب وہ کھل رہا ہے اب یہ راز راز نہیں رہنے اور ٹھیک کہا تھا خواجہ صادر رفیق صاحب نے کہ لوہے کے چندے ہوتے ہیں سیاستدان بہت ڈھی ٹھڈی ہوتے ہیں ان کو اس طرح چبایا اور دبایا نہیں جا سکتا اب تک یہ لئے اتنا ہے اللہ حافظ